مینگو آئسکریم بل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹفکیشن آپ کو میرے اپلوڈز کے ملتے رہیں چلی بناتے ہیں دیکھتے کیسے بنتی ہے بس جلدی سے بنایے آپ بھی اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگا چلی شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو آم لے لیے ہیں اور بڑے بڑے پیسز کاٹ کر کے رکھ دیے ہیں اس کی ہم پیوری بنا دیں گے تو یہ ہمارا پلپ ریڈی ہو گیا ہے مینگو کا چلی اس کو اب ہم چھان دیں گے کیونکہ وہ اچھے سے نکل جائیں گے کوئی بھی ڈیزرٹ یا مینگو کے لیے یہ کرنا ضروری ہے ورنہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہ ایک کپ ریڈی ہو گیا ہے چلی یہاں پہ دو کپ میں لے رہی ہوں دودھ یا آدھا لیٹر دودھ اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چینی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے بوائل کر لیں گے تو چلی یہاں پہ میں پیسز میں دودھ ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کسٹڈ پاودر اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کوئی بڑی طریقے سے مکس کر لیجئے کا تک کہ اس میں لمس بلکل بھی نہ رہے کیونکہ ہم کو اس کو گرم دودھ میں ایڈ کرنا ہے لمس رہے تو سارے دودھ میں لمس آ جائیں گے تو چلی یہاں پہ دیکھ لیجئے ہمارا دودھ بھی بوائلتے جا رہا ہے کوئی بڑی طریقے سے چینی اچھے سے کھل گئی ہے ایک بار بوائل آ جائے اس کے بعد میں ہم اس کو فلیم کو میڈیم کر کے تھوڑا سا تین سے چار منٹ اور کک کر دیں گے اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا ہمارا دودھ جو ہے وہ کڑا ہو جائے گا تو چلی ایک بوائل آ گیا ہے اس کو اپنے دیمہ کر دیا تھا اب تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں جو کسٹڈ پاودر کا ہمارا مکسٹر تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کر کے اس کو کنٹینیوسلی چلاتے ہی رہیے گا تو بوائل آ جائے تو ہمارا یہ کسٹڈ ایک دم اچھی طریقے سے ریڈی ہے دیکھیں گاڑا بھی ہو گیا ہے کم بڑیا طریقے سے تو ہمارا مطلب کسٹڈ پاودر جو ہم نے ڈالا تھا وہ ایک دم پرفیکٹ ہے تو دیکھیں کنسٹنسی ایک دم پرفیکٹ ہے تھنڈا ہو کر کے یہ اور گاڑا ہو جائے گا تو چلیے یہ تو ہو گیا ہے اب اس کو ہم چلاتے رہیں گے ورنہ یہ نیچے سے جل جائے گا بس ایک منٹ اور اور پھر اس کے بعد میں میں گیس آف کر دوں گی اچھا یہاں پہ جب آپ گیس آف کر دیں گے اس کے بعد میں بھی اس کو کنٹینیوسلی چلاتے رہیے گا تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ یہ اوپر جو ایک کلیر آ جاتی ہے نا تھنڈے ہونے کی وہ نہیں آئے وہ آ جائے گا تو پھر واپس پھر وہی لمز کا چکر ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح سے دیکھیں کوئی بڑیا سے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی دیکھیں بی بی کتنا سمودھ ٹیکسٹر ہے چلی فریج میں سے دیکھیں یہ نکال دیا ہے میں نے دو گھنٹے میں کوئی بڑیا ٹیکسٹر ہو گیا تھا کوئی گاڑا ہو گیا ہے نا اب ہم اس کو ایک بار بیٹ کر لیتے ہیں بیٹ کرنے سے کیا ہوگا ٹیکسٹر جو ہے یہ اس کا کوئی بڑیا سمودھ ٹیکسٹر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کوئی اچھی طریقے سے اس کو وپ کر دی جائے گا جبھی بھی آپ وپ شروع کرتے ہیں ہمیشہ سلو موٹ سے شروع کریے گا اس کے بعد بھی میڈیم اور فیر ہائے ایک دم سے ہائے کرنے سے اس کے جو ٹیکسٹر ہے وہ کوئی بڑیا طریقے سے نہیں آ پاتی ہے چلی یہ ہمارا اچھے سے وپ ہو گیا ہے دیکھیں کتنا بڑیا ٹیکسٹر ہو گیا ہے نا خوب سکریمی اور خوب سمود ٹیکسٹر ہے چلی وپنگ کریم لے لیتے ہیں وپنگ کریم کو بھی اچھے سے وپ کر دیں گے تاکہ ہم کو سٹیف بیکس مل جائے تو دیکھیں کوئی بڑیا طریقے سے اس کو وپ کر لیجئے گا ہارلی ایک سے دو منٹ لگتا ہے وپ ہونے کے لیے جب ہی بھی کریم وپ کریے گا تو کریم کے ساتھ ساتھ میں بول بھی تھنڈا کریے اور بلیڈز بھی اس سے بیٹر ایفیکٹ آتا ہے تو چلی دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب جو ہمارا کسٹر تھا وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے تو جیسے میں نے پہلے بھی آئیس کریم بنائی تھی کسٹرڈ کی اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی اسی طرح سے ہم نے کیا تھا اور ہم نے یہ دونوں کو اچھے سے ایک بار اور وپ کر دینا ہے یہ جو ہمارا بیس ہے آئیس کریم کا یہ بیس تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو بڑیا طریقے سے وپ کر کے اس کا ٹیکسٹر کو بڑیا کر دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کو ایک اٹائٹ باکس میں ڈال کر کے فریز کر دیں گے چلی ایک بار سپرٹلہ سے اچھے سے مکس کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اٹائٹ باکس میں ڈال دیں گے جو میں نے کسٹرڈ کی آئیس کریم کی تین فلیورز بنائے تھے اس کا بھی میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی آپ وہ بھی سارے فلیورز ایک بار چیک کر لیجے گا اب آج تو ہم بنا رہے ہیں مینگو کا تو پہلے اس کو میں سیٹ کر دوں گی تو یہ ہمارا دیکھیں بیس تیار ہو گیا ہے اٹھائی سے تین گھنٹے کے اندر یہ اچھے سے ہاف سیٹ ہو گیا ہے بس ہم کو ہاف سیٹ ہی کرنا ہے ایک بول میں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اور جو ہم نے مینگو کا پلپ بنا کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور خوب بڑی طریقے سے اس کو ایک بار اور وپ کر دیں گے اب یہاں پہ میں مینگو ڈال رہی ہوں جیسے وہ والی آئیس کریم کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دوں گی آپ چیک کریے گا اور بھی فلیورز آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں پر چونکہ ہم نے اس سے میں مینگو نہیں بنایا تھا مینگو کا سیزن ہے تو ہم مینگو بنا رہے ہیں تو بھو بڑی طریقے سے دیکھیں وپو چکا ہے اب اس کو ایٹائیڈ باکس کے اندر دوسرے رکھ دیجے ایک بار اچھے سے سیٹ کر دیجے تھوڑی سی یہاں پہ دیزائن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو پیوری ہے مینگو کی وہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں تھوڑی دور دور پہ اور بس اسی طرح سے تھوڑا سا ہاتھ سے نائف سے ایک کھیچ لیجے ڈیزائن بس کچھ بھی اسی طرح سے تاکہ دیکھنے میں تھوڑی اچھی لگے اور جب ہم آئسکریب سکوپ کریں تو تھوڑی ڈیزائن آتی ہے دیکھتی ہے وہ بڑیہ لگتا ہے تو بس جو بھی آپ کو من کریں وہ ڈیزائن تھوڑا سا کر لیجے گا اس طرح سے اپنے آئسکریب باکس کے اوپر رکھ کر کے ہلکے ہاتھ سے بہت اس کو اس طرح سے دبا دوں گی بہت اندر کی طرف پریس نہیں کریے بس ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو اپنے ڈھکن لگا کر کے جب آپ فریز کریں گے تو یہ بلکل بھی اندر ہوا نہیں جائے گی اور آئسکریسٹلز بلکل بھی نہیں ہوں گے تو بس یہ اس طرح سے کر کے رکھ دیجئے دیکھیں آٹھ گھنٹے ہو گئے آئسکریب ہماری اچھ سے سیٹ ہو گئی ہے تو بس اس کو اب میں آپ کو ٹیکسٹر دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنے سمورلی نکل رہا ہے بلکل بھی آئسکریسٹلز نہیں ہیں اس میں تو آپ کو ویٹ کیا کر رہے ہیں بس یہ ریسپی دیکھیں اور فڈا فڈ سے بنا لیجئے بہت بڑیا بنتا ہے سرف کریں تھوڑھ سے مینگو کی پیسز کے ساتھ میں ٹیکسٹر دیکھیں کتنا بڑیا آیا ہے تو بس بنائیں اور مجھے کمنس پر ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگا دیکھیں ٹیکسٹر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک دم بزار کی طرح کون کہے گا یہ گھر میں بنی ہے ریسپی اچھی لگی ہے وہ بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو فاملی اور فرنس کے ساتھ شیئے ضرور کیجئے ہی جب ہمیٹا ہے اور اچھے اچھی اچھیک سکر کریں اور لوگ ڈاون کا ٹائم میں تو گھری میں رہیے Tack You موسیقی